اسلام علیکم ناظرین سراپر قداب سے مخاطب ہے کچھ آم ترین خبریں ہیں آم ترین خبریں کیا ہیں پاکستان کی جمہوریت کے پاکستان کے قانون کے اوپر آئین کے اوپر ایک حملہ تھا ایک ڈاکہ تھا آج جو کہ بقید سے مارا گیا ہے اور یہ حملہ پسپا ہوا ہے یہ بڑا خوفناک قسم کا حملہ تھا خوفناک قسم کا ڈاکہ تھا جو کہ مارا گیا ہے سب سے پہلے یہ تصویریں دیکھیں یہ پارلمنٹ ایڈنگ کی تصویریں ہیں تو شاکر آپ سے آنا ہے میڈا چیڑ آپ پڑھا حال نہ پوچھ میڈا چیڑ آپ پڑھا حال نہ پوچھ نوکر کی دے نخرا کی یعنی جب ملازم کام نہیں کرتا یا ملازم سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے بعد یہ جناب یہ چیڑے دیکھیں یہ چیڑوں کے پر بارہ بجے ہوئی یعنی چنناپ گائز چنناپ گائز آپ لوگوں نے باقاتی سے بھی خدمت کرنی ہے آپ لوگوں کو لائے آئیس لیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے خدمت کرنی ہے آپ کو لائے آئیس لیا گیا ہے کہ آپ نے تمام طرح غیر قانونی ہاتھکندو کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے لہذا چنناپ برو چنناپ گائز لیکن یہ چنناپ نہیں کر رہے ان کے چیڑوں پر بارہ بجے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رات یہ سوئے نہیں ہیں انہیں سونے نہیں دیا گیا انہیں سونے نہیں دیا گیا اور کہا گیا تھا کہ جاگنا ہے جاگتے رہے ہو جناب جاگتے رہے ہو تو یہ جاگے ہیں رات کو لیکن ان کے چیڑوں کے چمک غائب ہیں ان کی آنکھوں کے نیچے کالے کالے ہلکے پڑے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بڑا خوفناک ق اسم کا ہے آج جو کے نظر آ رہے ہیں جو آئینی ترمیم تھی یہ آئینی ترمیم نہیں تھی بلکہ یہ حملہ تھا یہ حملہ ایسا حملہ تھا کہ لٹرلی اگر یہ ہو جاتا تو اس کے بعد میں اور آپ اس ملک کے اندر یعنی ہمیں صرف لٹر مارنے کے لیے ہمیں کپڑے اتار کر چوراؤں پر کھڑے کر کے لٹر مارے جانے تھے جس طرقے کی یہ ساری چیزیں کھڑ کر سامنے آئی ہیں غیر مہینہ مدد تک اسمبلی کا سیشن مواخر کر دیا گیا ہے یہ ایک ایمنمنٹ مواخر کر دی گئی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کونسنسز نہیں ہوا بنیانی بجی یہ ہے کہ پاکستان میں رولا پڑ گیا پاکستان میں شور مچ گیا مساوتہ کدر ہے مساوتہ کی جو کچھ ایک چیزیں کھڑ کر سامنے آئی ہیں اس نے پاکستان میں عوام کے لوگوں کے پڑھ یعنی دماغ انہیں سن کر کے رکھ دیا کہ جناب یہ کس طریقے کی ایک مقادر سے حملہ سب کے اوپر کیا جا رہا ہے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ مفائمت کے بادشاہ اور پاک پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے مداری جناب آسیب علی زرداری صاحب یہ مولانا صاحب کے پاس گئے مولوی کے ساتھ گئے اور کہا گیا کہ جناب چیزیں سمجھ ہو گئی ہیں زرداری صاحب پہنچ گئے تو جناب حال ہو جائے گا اس کے بعد جناب معاملہ وہاں سے ٹھوس ہوا پھر اس کے بعد سیاست کے اببا ساؤتشیہ کے سب سے پرانے بڑے بزرگ ترین سیاستدان میاں نواشری صاحب کرونا وائرس کا یہاں تک کالا ماسک پیناوا وہ نکلے ہیں انہوں نے کوش ششکی منتیں ترلیں سر گھٹنوں میں رکھا پاؤں پکڑے یہ کیا وہ کیا بریسی علی زفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ رات کو گزش رات ہے ریکن صاحب کو یہ کہا گیا کہ مساوتے کو ماریں گولی ہاتھ جوڑے میں برائی مربانی سر ہماری یہ مدد کر لیں کسی طرح سے منظور کروانے نہیں ہم مارے گیا کوئی نہیں ہو بچنا بلکہ تباہی نکل جائے گی یعنی اتنا زیادہ ڈر اور خوف ان کے اوپر تاری تھا ڈر اور خوف ان کے اوپر حاوی تھا یہ پارلیمنٹ کا اور ان کا بڑا اترام کرتا ہوں لیکن جب آپ دو نمبر فرقے سے پچھلے دروازے سے جیت کر آتے ہیں جب آپ اپنے اصولوں کو کمپرمائز کر کے آتے ہیں پھر آپ کی حیثیت ختم ہو جاتی پھر آپ کی اوقات ختم ہو جاتی پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو میاں نوازشری صاحب تین دفعہ کے وزریعظم کو اس ملک میں بلا کر صرف ان سے کموتر ہاتھ کے اوپر رکھوا کر کموتر اور کموتری اڑوائی گئے اس کے علاوہ ملکہ انہیں ناکارہ کر کے پھینک دیا گ جو کہ ایک ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں جو کہ ایک عبرت کا نشانہ بن گئے ہیں اور پاکستان کے اندر آج جب بھی کوئی بچہ سیاست کا نام لیتا ہے کہ میں نے پولیٹیشن بننا ہے تو ماں اسے کہتی ہے کہ بیچا سیاستدان بنی لیکن میاں نوازشریف جیسے سیاستدان نہ بنی چونکہ عبرت کا نشانہ میاں نوازشریف صاحب بن گئے ہیں تو طاقت کا زور تھا طاقت کا نشانہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ تھی لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں نکلا ہے تو سب ترلے کرنے کے بعد جناب اس کا کوئی خلاصہ یہ حکومت اور یہ تمام تر لوگ نہیں نکال سکے عمر چیمہ صاحب لکھتے ہیں کوئی تین ہفتے پہلے مفاہمت کے بادشاہ اور سیاست میں پی ایش ڈی صدر عاصف علی زرداری سے مولانا فضل عمان صاحب سے ملے اس کے بعد ترلہ سرکار جا گئی ہے ترلہ سرکار میں وزریعظم شباہ شریف صاحب نے حاضری دی کل نظام کی اببہ نوازشریف صاحب گئے مولانا نے سب کو بے و مکوف منایا اور ان کی نائلی کا یہ عالم ہے کہ اپنے طور پر ہی سمجھ بیٹھے کہ بندے پورے ہیں یعنی جدو توانے کو بندے پورے نہیں ہیں آپ کے پاس بندے ہی پورے نہیں ہیں آپ کیسے ماہ پر جاگر پورا ماحول اور محفل اور آدھی رات کو دن میں روٹیاں کھانے یہ سب کو شروع کر گئے ہیں تو یہ ان کا غرور ٹوٹا ہے یہ ان کا غرور پاش پاش ہوا ہے یہ پاکستان کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں چند غیرد مند پارلمنٹریانز کھڑے ہوئے ہیں چند غیرد مند شخصیات کھ� اور انہوں نے پوش بیک کیا ہے اور یہ بڑی ایک بہت بڑی ناکامی ہے جس کے بارے میں فیصل وابڈا صاحب اور وابڈا صاحب آپ جانتے ہیں کس کے رمائندے ہیں کس کے ترجمانے کرتے ہیں اور کس کے الفاظ بولتے ہیں وہ کہا ہے میں نہیں بول دی میں نہیں بول دی میریج میرا یار بول دا تو فیصل وابڈا وابڈا میں جو بولتے ہیں انہوں نے یہ فیصل وابڈا صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ حکومت انتہائی نکھٹی ہے یہ نکمہ ہیں یہ نالائک ہیں یہ ناکارہ ہیں یہ ڈرپوک ہیں یہ بزدل ہیں کہ بندے پورے نہیں کر سکے اور فیصل بابدہ صاحب جس طرح سے انہیں نالائک نکمہ اور نکھٹو کہہ رہے تھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نہیں بول دی میں نہیں بول دی میریچ میرا یار بول دا میریچ میرا یاری بول رہا تھا پھر جو کہہ رہا تھا کہ یہ نالائک نکمہ ہیں نکھٹو ہیں اب جو آئینی ترامین تھی ان کی جو چیزیں کھڑ کر سامنے آئی ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں ایک تو تحریک انصاف کے اوپر مکمل پابندی لگانے تھی اس کے لئے قبر کھوڈ دی گئی تھی لٹرلی قبر کھوڈ دی گئی تھی کہ جناب اس پارٹی کو بالکل ختم کر دینا ہے ختم کر دینا ہے اور یہ ختم بھی کس کے ذریعے کروانا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ایک پرالل کورٹ بنانی ہے فیڈل کورٹ بنانی ہے جس کا چیف جیسس حکومت خود چود کرے گی جو کہ ہمارے وہی ہوں گے اور چار چیف جیسس ہوں گے اور وہ بھی حکومت چود کرے گی یعنی کہ ایک وہ والے اور چار مزید حکومت لے کر آ رہی تھی تو پانچوں نے مل کر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت کی جو ڈیسینیشن کرنے تھی اس کی حیثیت کو ہی تحریک انصاف کی حیثیت کو ہی ختم کر دینا تھا اسے روند دینا تھا اور اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور دنیا کی دسویں بڑی جماعت کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا اس مسابقہ دیکھاں اندر اس کے بعد ایک چیز کھن کر سامنے آ رہی جس کے بارے میں جناب اپرومیننٹ جنرلیسٹ ہے ریپورٹر ہے اسد علی تور صاحب نے اس کے بارے میں بقادے سے ٹویٹ کیا ہے اور اسد تور صاحب لکھتے ہیں کہ میں آپ کی سامنے ایکزیکٹ ان کا ٹویٹ اگر میرے پاس موجود ہے اس وقت ہم پڑھ کر رکھ دیتا ہوں یہ اسد علی تور صاحب لکھتے ہیں کہ بریکنگ فارگیونگ فری ہنڈس تو دی ایجنسیز یعنی مطلب یہ اگر آپ کو اٹھائے جائے غائب کیا جائے آپ کو مارا جائے آپ کے تباہی نکالی جائے اور اگر یہ کام ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز خفیہ اداری ہے کوئی اور لوگ کر رہے ہوں تو پھر ہائی کورٹس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے یعنی اسلامباد ہائی کورٹ دھڑا دھڑ فیصلے دے رہی ہیں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں ہائی کورٹس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ یعنی کہ ہائی کورٹس نے ان ٹیکٹس کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی آرڈر نہیں کرنا کوئی آرڈر نہیں کرنا یعنی جو مرضی ہو جائے کوئی عدالت نہیں بولے گی کوئی عدالت احکامات نہیں جاری کرے گی یہ تھے وہ لیتر جو چوراہے پر کھڑے ہو کر مجھے بھی پڑھنا ہے تھے اور آپ کو بھی پڑھنا ہے تو پاکستانی عوام کو مارنے تھے یہ ایمینڈمنٹ نہیں تھی یہ پاکستانی عوام سے بدلہ لینا تھا پاکستانی عوام کی چمڑی اتارنی تھی کہ تم لوگ تم لوگ جنہیں ہم نے گلی کا کیڑا رکھا ہوا ہے تم لوگ جنہیں ہم نے کمی کمی رکھا ہوا ہے تم لوگ جنہیں ہم نے پسماندہ رکھا ہوا تم لوگ کھڑے ہوگے تم لوگ نظام کے سامنے کھڑے ہو کر باتچیت کروگے تو یہ بقیدہ سے یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور یہ بڑا خوفناک ہے انہوں نے شیئر بھی کیا ہوا ہے کہ کس طرح کی سوچ تھی فواد چودری صاحب لکھتے ہیں چیف جیسٹس کا اپنی ذات کے لیے اپنے ادارے کو اس طرح تباہ کرنے کی سازش میں شامل ہونا ہماری عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے سپریم کورٹ فل کورٹ اجلاس طلب کرے اور فائز قادر عیسیٰ سے استیفہ دینے کا کہے امید ہے پاکستان کے تمام ججز اور وقلہ قاضی فائز عیسیٰ کا سوشل بائی کورٹ کریں گے یعنی کائی صاحب کا سوشل بائی کورٹ کریں انہوں نے جناب سولدکاری کی ہے ایک ایسے خوفناک حملے کی ایک ایسے خوفناک حملے کی کہ جس کے بعد یومن رائٹ شائٹ تو بھول جائیں سانس لینا اس ملک کے اندر بھول جائیں یعنی طبعی انہوں نے بقادر سے نکل با لینے تھی لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ مجاوزہ ترمیمی آئین پر کارپٹ بومنگ ہو گئی ہے اور بڑ گئی ہے اور چیزیں ہوا میں اڑ گئی ہیں اور جناب بڑی بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے اب اس کے بعد ہوا کیا ہے اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جناب جو بکلا برادری ہے بکلا برادری نے کہا ایک اعلان آیا ہے یہ ایک سو چار کے قریب بکلا ہیں جنہوں نے بقادر سے دستخط کیے ہیں اور دستخط کر کے انہوں نے ایک علامیہ ایک نوٹفیکشن جاری کیا ہے کہ جس دن قاضی کی ریٹائر ہونے کی ایج ہے اس دن سے ہم لوگ جناب ابھی سے ابھی اسے نوٹفیکشن جاری کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں انہیں ہم چیف جیسٹس آف پاکستان تسلیم کرتے ہیں ایک سو چار وکلا نے سائن کر کے علامیہ جاری کر دیا ہے یعنی حکومت تو نوٹفیکشن ان کا نہیں جاری کر رہی ہے لیکن وکلا برادری نے بقادر سے وہ نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے ایک سو چار وکلا نے اس کے اوپر بقادر سے دستخط کیے ہیں اس کے ساتھ کھل کر یہ مجاوزہ ترمیم جیسا کہ وسیع پرمانے پر رپورٹ کیا جا رہے ہیں اب یہ پاکستان بار کونسل کے چیئر اکن بولے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ترمیم جیسا کہ وسیع پرمانے پر رپورٹ کیا جا رہے ہیں نہ صرف آئین کے بنیادی دھانچے کی خلاف عرضی ہے بلکہ ان کا مقصد عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنا اعلی عدالتوں کے ججو اور وکلا سمیت قانونی برادری کو اس موقع پر متحد ہونا چاہیے انہوں نے کہا جناب یہ آئین کوئی ختم کر رہے ہیں یہ عدالتی جو کنٹرول ہے جو عدالتیں ہیں جو ریشری ہے اس کے بنیادی دھانچے کو برواد کرنے لگے تھے یہ تھا اصل حملہ اس لئے عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستانی عوام اور نظام کے درمیان میں میں کھڑا ہوں اگر میں نہیں ہوں گا ان کا ٹارگٹ میں نہیں ہوں پاکستانی عوام ہے بیچ میں صرف میں کھڑا ہوں اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ تمہیں نہیں بخشیں گے اور یہ واقعتاً ایک بڑا خوفناک حملہ تھا جس سے پاکستان بچا ہے غرور خاک میں ملا ہے طاقت پاش پاش ہوئی ہے طاقت رد ہوئی ہے آج پاکستان کے اندر ایک سیلیبریشنز ہونی چاہیے کہ جناب یہ ایک بہت بڑا حملہ جو کہ ایک تاریخ بن گیا ہے اور ایک عبرت کا نشانہ بن گیا ہے خیار رکھئے گا اللہ حافظ